دوستو میں آپ کو دنیا کے بہت عظیم شخصیت جس کو ہم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں آپ امام عاظم تھے اور چاروں مسلک میں سب سے اور چاروں مسلک کے امام میں سب سے بڑا مقام اور رتبہ آپ کا تھا اس لئے آپ کو امام عاظم کہا جاتا ہے امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جو اپنی والدہ کا آپ کو بے حد عدب اور احترام کرتے تھے ان کی خدمت کرتے تھے تو آپ کے والدہ سے متعلق ایک واقعہ ہے کہ آپ کے والدہ ہمیشہ اپنے کچھ مسائل وغیرہ معلوم کرنے کے لئے ایک عمر رسیدہ فخی کے پاس جایا کر دی تھی اور حضرت امام ابو حنیفہ اپنی والدہ کو گھڑے پر سوار کر کر اونٹ پر سوار کر کر خود نکیل پکڑ کر لے کر جاتے تھے تو ایک مرتبہ کا باقعہ ہے کہ حضب معمول ایک دن اونٹ پر آپ کی والدہ سوار ہوئی اور آپ نکیل پکڑ کر لے کر جا رہے ہیں تو راستے میں جو عوام تھے لوگ تھے وہ امام آزم رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر اور آپ کے حضب اور اعترام کو دیکھ کر راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو جاتے تھے تو ایک مرتبہ کا باقعہ ہے کہ آپ لے کر اپنی والدہ کو پہنچے ان فخی صاحب کے پاس تو فخی صاحب کا معمول یہ تھا کہ آپ امام صاحب کے والدہ کو جو مسئلہ وہ پوچھتی اس کا جواب دے دیتے اگر کوئی مسئلہ ان فخی صاحب کو معلوم نہ ہوتا تو وہ زیر لب اشارے سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھتے دھیرے سے اور امام ابو حنیفہ بتا دیتے تو پھر یہ زور سے اس کا جواب دے دیتے ان کی والدہ کو تو ان کی والدہ مطمئن ہو جاتی اور پھر لے کر آتے واپس لیکن کبھی زندگی میں اپنی والدہ سے نہیں کہا کہ جو مسئلہ آپ وہاں پوچھنے گئی تھی ان حضرت سے وہ حضرت خود مجھ سے پوچھ کر آپ کو بتاتے ہیں مسئلہ کبھی والدہ سے نہیں کہا کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ میری ماں کا دل مطمئن ہونا چاہیے چاہے وہ جس طرح سے ہو تو میری والدہ خوش ہے ان سے مسئلہ کا جواب لے کر تو بس اسی میں ہی خوش رہے تو والدہ کا یہ عدب اور احترام نے امام ابو حنیفہ کو امام آزم منایا اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی اپنی ماں کی خوب قدر کرنے کی اور اس کی دعا لینے کی توفیق نصیب فرمائے ماں ایک دنیا کا انمول خزانہ ہوتی ہے ماں وہ ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر ماں سے بڑھ کر کسی کے دل میں آپ کے لئے محبت ہوئی نہیں سکتی تو ماں کی دعائیں لیں اور ماں کا عدب اور احترام کریں والدین کا عدب اور احترام کریں اللہ ہمیں اس واقعہ سے سبق لینے اور عبرت لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے امید کہ میری ان باتوں پر آپ سبھی حضرات عمل کریں گے اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو اس قرد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے مجھے بھی اور اپنے والدین کی توفیق نصیب فرمائے